بسم اللہ الرحمنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس کریں شیئر کریں تو آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف ایکزیما جلد کی ایک سوزش ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد خوشک ہو جاتی ہے اور اس میں خارش ہوتی ہے اگر جلد کی اوپریتوں کو نقصان پہنچے تو آپ کو ایکزیما ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جلد کو نقصان پہنچا ہو مثال کے طور پر رگڑنے سے یا مختلف کیمیکل سے یا اگر جلد کسی ایسی چیز سے رابطے میں آئی ہو جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہو تو آپ کو ایکزیما ہو سکتا ہے ایکزیما کو صحیح علاج سے اچھی طرح دور کیا جا سکتا ہے اور یہ کوئی متعدی مرض نہیں ہے ایکزیما گیارہ سال تک کے بچوں میں ہاں میں اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ عام طور پر کم ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر عارضی طور پر ایکزیما ہوتا ہے اس کے علاوہ ماحول اور وراست دونوں ایکزیما ہونے کے خطرے کو متاثر کرتے ہیں اصل میں ایکزیما کو سمجھنے کے لیے ہماری جلد کو سمجھنا ضروری ہے ہماری جلد اس کے تین طوں پر مشتمل ہوتی ہے سب سے اوپر والی جو تہ ہے اس کو درمس کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نیچے والی جو تہ ہے اسے ایپی درمس کہتے ہیں اور اس کے نیچے جو تیسری تہ ہے اس کو سبکوٹینیس لیئر یا سبکوٹینیس ٹیشو کہتے ہیں درمس یہ نمی کو کنٹرول کرتی ہے اور ایپی درمس یہ چربی کو محفوظ رکھتی ہے اور جلد کو ملائم رکھتی ہے اور ماحول کے خلاف ڈھال بناتی ہے اور جلد گندگی بیکٹریہ اور وائرس کو جسم انتاخل ہونے سے رکھتی ہے یہ خورچنے کیمیکلز پانی اور دیگر چیزوں سے بھی بچاتا ہے جو جلد کی خوشکی کا یا خارش کا سبا بنتے ہیں ایپی درمس کے اوپر ہی حصے میں اسٹیٹرم کورینیم لیئر ہوتا ہے جو جلد کے مردہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جلد کے نئے خلیے نیچے سے مسلسل بن رہے ہوتے ہیں جلد کا ایک خلیہ تقریباً ایک ماہ تک زندہ رہتا ہے اور اس کے مرنے سے پہلے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے ایکزیما میں جلد کے خلیے اس سے زیادہ تیزی سے دوبارہ بنتے ہیں جتنا ان کو بڑھنا چاہیے پھر اسٹیٹرم کورینیم کو معمول کے مطابق بننی کا وقت نہیں ملتا اور اس کا مطلب ہے کہ جلد کی حفاظت مزید خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد کے جو خلیاتیں سیلزیں جلد کی اوپری ستہ پر چمع ہو جاتے ہیں جب ایپی ڈرمس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ڈرمس کی حفاظت نہیں کر سکتا پھر ڈرمس میں ایک سوزش ہوتی ہے جس کو ڈرماتائٹس یا ایکزیما کہتے ہیں ایکزیما یا خارج جو ہمارے جسم پہ ہوتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہی ہوتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ ایکزیما کے کتنے اقسام ہیں اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کی احتیاط کیا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیار رکھیں اللہ پاک آپ کا حامین ناصر و اللہ حافظ تینکیو